ادارے کے سائل سے قطع نظر انسانی وسائل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا انسانی وسائل کو منظم کرنا اور ان کا درست اور مفید استعمال باصلاحیت افراد کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے تعلیمی ادارے کے ماحول اور استاد کی تربیت اور کتب بینی کا اصل امتحان ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں ہی ہوتا ہے امپلائمنٹ کے لیے پلاننگ اور اس کا نفاظ، ان کی ترقی، ٹریننگ پروگرام کروانا اور تنخواہ اور دیگر مالی فوائد دیکھنا اور ہر کسی کو اس کا حق دینا ملازمین کی کارکرتی کی کا جائزہ لینا اور ریپورٹ تیار کرنا، ان کی ترقی کے لیے سفارشات تیار کرنا اور اگر کسی ملازم کو کوئی خاص مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کی کانسلنگ کا انتظام کرنا، اس کو بہترین مشورے دینا، اس کی حمد بڑھانا اور حوصلہ افضائی کرنا اور اس کو آگے لے کر چلنا پھر ملازمین اور مانیجمنٹ کے درمیان اگر کوئی تنازع آتا ہے تو اس کو بہتر انداز سے حل کرنا، ملازمین کے تحفظ کے قوانین، میارات اور پولیسیوں پر عمل درامت کا جائزہ لینا یہ سارے کام ہیومن ریسورس مانیجمنٹ کے ہیں اور اس کو انجام دینے والے فرد کو ہیومن ریسورس مانیجر کہا جاتا ہے آج کے دور میں مانیجمنٹ کی دنیا میں یہ زیلی شعبہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی شعبے کی الہتہ ڈگری آفر ہو رہی ہے لہٰذا جس فرد کے اندر اس شعبے سے متعلقہ صلاحیتیں اور قابیتیں موجود ہوں تو اس کا اس شعبے میں آنا یقیناً بہتری کا باعث ہوگا ان صلاحیتوں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے انسان فرنڈلی نیچر کا مالک ہو مختلف تعلیمی علاقائی ثقافتی اور خاندانی پس منظر کے افراد کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہو وقت اور حالات کے دباؤں میں کام کر سکتا ہو تنازیات کی صورت میں اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھ سکتا ہو اور لوگ اس کی ایمانداری اور خیر خواہی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہوں ہیومن ریسورس کے شعبے میں کچھا مقام حاصل کرنے کے لیے یہ کام نہایت اہمیت کے حامل ہیں نفسیات اور سوشیولوجی کا تین ماہ کا اضافی کورس کریں یعنی سرٹیفیکیٹ یا ڈپلومہ وغیرہ اپنی تحریر اور تقریر پر خصوصی توجہ دیں یعنی اپنے کمیونیکیشن سکلز امپروف کریں معاشرے میں گھوم پھر کر ہر طرح کی طبقاتی تقسیم کو سمجھیں اور کسی یونیورسٹی میں کیریر سینٹر یا پلیسمنٹ سینٹر میں انٹرنشپ کریں اس سکرپ سے تعلق رکھنے والے طلبہ طالبات کو ان شعبوں میں اپنی جگہ تلاش کرنی چاہیے بڑی کاروباری کمپنیاں، حکومتی ادارے جیسے مقامی بلدیا اور صبائی اور وفاقی ادارے تعلیمی ادارے، ریکروٹمنٹ ایجنسیز، غیر سرکاری تنظیمیں اور سنتی ادارے مزید معلومات اور مشاورت کے لیے دیکھتے رہیے مزید معلومات اور مشاورت کے لیے دیکھتے رہے